اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رویہ الاول میں سورہ یاسین آپ اس طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے میں بتاؤں گی محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رویہ الاول کا مہینہ چل رہا ہے رویہ الاول کے مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جو مہینہ خیر و برکت ہے اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر اپنی نیمتوں کی بارش فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بہت بڑا ہم پہ احسان ہے اشادہ باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بیچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ایک انام اور ایک احسانہ اور رحمت ہی رحمت ہے وَمَا اَرْسَلْنَكَا اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیچا مدرب ناظرین اکرام بزم علماء اکرام کیا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتہ اور عظمت کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمیں روزے عطا فرمائے گئے ہیں لیلت القدر عطا فرمائے گئی ہیں اس لحاظ سے زمانے کے میں رمضان کا مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت کے مہینہ ہے لیکن بعض علماء اکرام کا خیال ہے کہ رویہ الاول کا مہینہ زیادہ فضیلت اور عظمت کا مہینہ ہے کیونکہ رویہ الاول میں مہینے میں ایک ایسی خاصیت سے بڑھ کر ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کا افضل مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے رویہ الاول کا قابل احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے محبوب عطا فرمایا ہماری امت کو آخر اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہی اپنے سے ہمارے رمضان کے مہینے ملائے رمضان کی برکتیں ملائے اتقاف ملائے قرآن ملائے ایمان ملائے لیلت القدر ملائے نیکیاں اور عجر و سوا میں اضافہ ملائے رحمت لیکن رحمتیں ملی ہمیں کوئی کہ خدا بھی ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسی نعمت ہے ساری نعمتوں نے ملتی ہے ساری نعمتیں ان سے ہی ملتی ہیں تو ناظرین اکرام اس ولادت کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے نبی کی زاد پر جتنا زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں درود تاج پڑھیں درود تنجینہ پڑھیں اور باقی چھوٹے مٹے درود پڑھتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لالت القدر کا احسان نہیں جاتایا جاتا سورج چاند ستارے آسمان زمین حتی کے انسان ہونے کے احسان بھی نہیں جتایا صرف یہ فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کو گننے چاہو تو گنن نہیں سکو گے پھر فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی بے شک کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے کوئی رحمت کرے عطا کرے تو خوشی منایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لئے رحمت ہی رحمت ہے بلکہ رحمت اللہ علمین ہے اس لحاظ سے یہ مہینہ منفرد ہو جاتا ہے جب اللہ کی نعمتیں ملیں خوش ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے رویہ الول کے مہینے میں جتنا بھی آپ لوگ اللہ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں کریں اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں کیونکہ ہمارے اللہ نے بھی اپنے حبیب نبی پر محبوب پر درود و پاک پڑھ رہا ہے ناظرین اکرام اس بابرکت مہینے کا میں بہت ہی مجرب اور ازمودہ وظیفہ بتاؤں گی آپ جانتے ہیں کہ میرے وظائف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو آپ لوگ کرتے بھی ہیں اور بہت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ میری مہینے اگر کریں گی تو انشاءاللہ ان کے گھر کے آپ دیکھئے گا آپ لوگ اپنی گھر کی خوشحالی کو برکتوں کو نیمتوں کو آپ اپنی آنکھوں سے آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہوا دیکھیں گے ہر موظیفہ ہی قرآنی آیات سے ہوتا ہے قرآنی چھوٹے چھوٹے اللہ کے صفاتی نام ہوتے ہیں قرآنی آیات ہوتی ہیں یہ سارا اللہ کے وسیلے سے آپ لوگوں کا قرآن کے حوالے سے ہی وظائف بتائے جاتے ہیں تو ناظرین اکرام میں آپ لوگوں کو بار بار بولتی ہوں اللہ کو راضی کر لیں بجبابرکت مہینہ ہے سال بعد آنے اس مہینے میں آپ اللہ سے جتنا راضی کریں گے یقین کریں اللہ تعالی آپ سے اتنا ہی راضی ہوگا اور آپ کو ہر وہ نعمت دے گا جو آج جس کے آپ حق دار ہو اللہ کو منائیں گے اللہ خوش ہو کے آپ کو عطا کرے گا بہت سے لوگ اپنے کاروبار کی تنگی کی وجہ سے پیرشان ہیں بہت سے بہنیں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے ان کے رشتے آتے ہیں لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں کوئی جواب نہیں تھے اس وجہ سے پیرشان ہے اور بہت سے میرے بھائی اپنے کاروبار کو لے کر پیرشان ہیں کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں چلٹا نہیں ہے ترقی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں تو وہ بہت پیرشان ہوتے اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کو سوچنے پر جاتی ہیں کہ گھر کا پورا کریں جا کیا کریں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ ہی پیرشان ہے اور جو ٹیلی کے روز کے روز کمانے والے میرے بہن میرے بھائی وہ تو بہت ہی زیادہ پیرشان ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پیرشانیوں کو دور کریں ان کے کاروباروں میں ان کے کام میں ان کے پیسے میں برکت دیں ناظرین اکرام چھوٹے چھوٹے جب میں آپ لوگوں کو وضائی بتاتی ہوں اس کو آپ کر لیا کریں کاپی پینسل لے کر آکھ لیں اس پہ روز لکھ لیا کریں کیونکہ ہر نماز کے بعد میں نے بتایا ہوا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد کا وظیفہ کر لینا تو کوئی یہ قرآنی آیت ہوتی ہے تسبیحات ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور کیا کریں کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں ناظرین اکرام جو آج میں آپ لوگوں کا وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ جب کریں گے سورہ یاسن کا رویل اول میں سورہ یاسن آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر دیکھئے گا انشاءاللہ میرے بہت سے بہن بائی ماں بیٹیاں بہت سے روز پڑھتی ہوں گی سورہ یاسن الحمدللہ مسلمان ہیں کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے ہیں کبھی سورہ یاسن پڑھ لی سورہ دیمان پڑھ لی سورہ کاف پڑھ لی جو بھی ہوتا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن کھولتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس بار جو سورہ یاسن پڑھنی ہے جس طرح سے میں بتاؤں گی آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ دیکھئے گا دیکھنا آپ کے گھر میں سکون ہوگا خوشیاں ہوگی ہر پریشانی ختم ہوگی کسی بھی طرح کی حجت کسی بھی طرح کی بندی سے آپ لوگوں کو کوئی چھٹکارہ مل جائے گا اگر آپ کے گھر میں رشتیں نہیں آرہے بچے بچیوں کی رشتیں کے لیے پریشان نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کال لیں آپ کے گھر کے حالات ہی کرنی ہے تو اس کے لیے کال لیں ناظرین اکرام اللہ کا کلام اور طاقت سے آپ سب واقف ہیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ نہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں گا نہ ہمارے شکلیں دیکھیں گا نہ ہمارے عمال دیکھیں گا ہمارے صرف اللہ تعالیٰ عمال دیکھیں گا ہمارے شکلیں نہیں دیکھیں گا نہ عقلیں دیکھیں گا وہ ہمارے عمال دیکھیں گا اور ہمیں ہمارے عمال دیکھ کے ہی عطا کریں گے جب ہم اللہ پہ بھروسہ رکھے توقع رکھے یقین رکھے ایک وظیفہ کریں گے تو پھر میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا جو بھی مسئلہ حل ہو جائے تو میرے اللہ نے کن فرمانا ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے ناظرین نیکرہ ہم لوگوں کو میرے بہنوں بھائیوں جو بھی عمل کرنا ہے یقین سے کرنا ہے یقین کا عمل سے کرنا ہے آپ نے اس کو بہترین رکھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ سے اگر بہتر کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرے گا روزے کی پوبندی ضرور کریں روزے کی پوبندی ضرور کریں پیرشانیاں انشاءاللہ شیئر کرتے تو اس کو پیرشانیاں آپ لوگوں سے اگر کچھ شیئر کرتا ہے تو اس کو سن لیا کریں اس کو تسلی دے دیا کریں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ میں آ جاتی ہے کیونکہ جب ہم لوگ کسی کی پیرشانی کو سنتے ہیں اس کو تھوڑی تسلی دلاسہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے عمل کیا ہے عمل سننے آپ نے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ایسے بہت سے ڈیلی بیسیز پر میں چھوٹے چھوٹے وظائف کرتی رہتی ہوں ناظرین اکرام فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد ایک گلاس پانی لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جگ میں لے لیں جگ گلاس میں لے لیں نماز پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو پاس رکھ کر بیٹھیں فجر کی نماز سکون سے ادا کریں جب نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بھی اپنے پاس رکھ کے بیٹھنا ہے دروشریف پڑھنا ہے پھر ایک بار دروشریف آپ نے پڑھنی ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے درود پاک آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں بڑے سے بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یہ چھوٹے درود ہے ایک تسبیح کرنے اور ایک درود ہے درود ابراہیم ایک بار سواب کی نیا سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم والآلہ ابراہیم انا کحمد و مجید اللہ مبارک اللہ محمدن و اللہ علی محمدن کما بارکت اللہ عبراہیم اللہ علیہ وutions آپ نے ایک تسبیر چھوٹے دروت کی کرنی ہے ایک تسبیر پڑھنے کے بعد آپ نے صورہ یاسین کو پڑھنا ہے صورہ یاسین ایک بار پڑھ کے پھر اس کے بعد اللہ کے تین مبارک نام پڑھنے ہیں آپ نے اور وہ تین نام پڑھنے ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہے یا اللہ یا سلام یا رحیم ایک ہو گیا یا اللہ یا سلام یا رحیم دو ہو گئے یا اللہ یا سلام یا رحیم ان تینوں ناموں کا ملائیں گے تو ایک بنے گا اور اس کو آپ نے ایک تصویح کرنی ہے اس کی ایک تصویح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسن پڑھنی ہے اس سورہ یاسن پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تصویح استغفراللہ 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 کی کرنی ہے استغفراللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پھر راست آخر میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا ایک تسبیح چھوٹے درود کی بھی شک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو چھوٹے زیادہ ٹیم نہیں لگے گا نبی پہ درود بھی چلے جائے گا آپ کے مراد بھی پوری ہو جائے گی جب آپ ایک تسبیح پھر درود کی پڑھ لیں تو آپ نے وہ پانی جو پاس رکھتا اس پر پھونک مار لیں پھونک مار کے آپ نے وہ پانی خود بھی پینے ہیں اپنے سارے گھر والوں کو بھی پلانا اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ نے اس کو بھی پلانا ہے تو پھر دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو کیسے شفاہ دیتا ہے اور سب سے بڑی بات اس پانی اگر کم پڑھ جائے تو اس میں اور ایڈ کر لیں لیکن اس پانی کے آپ نے اپنے گھر میں ساری دیواروں پہ سارے کمروں میں چھینٹے ماننے ہیں پانی زمین پر نہ گرے دیواروں پہ چھینٹے ماننے ہیں تو انشاءاللہ اس تسبیح سے اس جاسین پڑھنے سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا میں ایک بار اور بتا دیتی ہوں نوٹ کر لیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پانی اور تسبیح آپ نے پاس رکھنی ہے پہلے آپ نے چھوٹا درود پلے کر آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے پھر اس کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے تینا یا اللہ یا سلام یا رحیم کی ایک تسبیح کرنی ہے اس کے بعد پھر ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے اس کے بعد پھر ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا دل لگا کے مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کیا اس مقصد کے لیے مانگیں تو میرا اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی حاجتوں کو پورا کرے گا ایسا آپ کی ہر دعا پہ کن فرمائے گا رزق کہ آپ کے گھر میں دھیر لگ جائیں گے کہاں سے آرہا آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا جو بھی یہ عمل ہے شکین کا عمل سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالی ہر مراد کو پورا کرے گا بچے کے رشتے بھی ہوں گے گھر کی پریشنیاں بھی قتم ہوگی رزق گھر میں دھیر اور دھیر ہوگا اور آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی دعا ہے اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بھارگاہ علیہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے آمین سم آمین یا رب العالمین ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ نے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے اس کے بعد ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملوں گے میں آپ سے نیکس بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ